عوض باللہ بنشید وانے رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم نے اٹھائیس میں رکو پڑھا ہے جناب سورہ البقرہ کا اور انتیس میں بھی دوروں رکو اٹھائیس میں سے شروع کریں گے ستائیس جہاں پورے ہو گئے عوض باللہ بنشید وانے رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْنُنَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَعْتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنِ فَإِذَا تَطَحَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَاحِرِينَ حیض کے مسائل ظہر ہے خواتین کے جو مہانہ یامت دیں ظہر ہے کہ اس کو لوگوں کے لئے دن میں سوال تھا کہ جی اس میں کیا احکامات ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں قرآن شریف میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ جی قل ہوا ازن کہ یہ تکلیف دے عمل ہے ایک پریشانی ایک بیماری کی علامت ہے جس میں مرد قربت نہ کرے عورت کی ورنہ یقیناً بیماری ہوگی فَاتَذِلُ النَّسَامِ الْمَجِدِ تو ان سے پیچھے رہا کرو خیز کی حال میں وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنِ جب تک کہ وہ نزدیک نہ جاؤ تب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے اور جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہوئی ہے جب بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ دوست رکھتا ہے صاف سترا رہنے والوں کو نِسَاکُمْ حَرْسُلَّكُمْ فَاتُوْ حَرْسَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ عورتیں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں تو جاؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے کہ تمہیں موافق ہو اب اس کے اوپر غیر مذہب لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی عورتوں کو کھیتیوں سے مشابہ کر دیا ہے یعنی ان کو ظلیل قرار دیا ہے کہ جی ان کے اندر آپ ان کو رون ڈالے جیسے مرضی ان کو استعمال کرے اب جیسے تمہارا دل جائے اب ان فیکٹ یہ جاہل قوموں کی نشانی ہے کہ وہ پڑھتے نہیں وہ سیکھتے نہیں اور وہ مولوی بھی بچارہ وہ معصوم ہوتا ہے اس کو کیا پتا کر دی گہرائی کیا ہے وہ تو اس کو صرف روٹی بتایا کہ جیسے کہاں سے ملی ہیں وہ اس میں نعرے لگائے گا مذہبی اگر اہل سنت والجماعت ہے تو وہ پیرانے پیر سے شروع کرے گا حضرت پیرانے پیر سے یا حضرت خاجہ مقدوم سے شروع کرے گا یا حضرت خاجہ قریب نواز سے وہ اولیاء کی شان بیان کرے گا اس کو کیا پتا ہے کہ قرآن شریف بھی سکھانا کل ہوگا تو اپنے کام کرے گا وہ دوسرا ہے تو تبلیغی جماعت کا لوٹا بتائے گا کہ جی وہاں ہی جاؤ گے تو تمہارا حج عمرہ ہے ورنہ کچھ نہیں ہے چار مہینے لگاؤ تو وہ اپنی مرضی ہے اصل بات ہے کہ کتاب پڑھی جائے سیکھی جائے پہلے خود کوشش کریں جتنی سیکھ سکتے ہیں اس کو بتائے گا ہر سو لگوں تمہاری کھیتیاں اب جن لوگ یہ کھیتیاں کی ہوئی ہیں نا یہ سیکھنے کی بات ان کی ہے کہ تم کھیتی کر کے تمہیں بتاؤ گا کتنی حفاظت کی چیز کی بات کی ہے کہ کیسے چوبیس گھنٹے کسان حفاظت کرتا ہے اپنی کھیتی کی کیسے سیجتا ہے کیسے خدمت کرتا ہے کہ اس میں اتنا سا اتنا سا کیڑا بھی نہ آئے اتنا سا بال تک پیدا نہ ہو اس میں پانی نہ لگ جائے اس میں کوئی لوگ داخل نہ ہو جائے اس کی حد بندی کرتا ہے کہ اس کے پانی کی نکاس کے راستے اس میں کھیتی کے لیے اس میں مناسب کھات مناسب سیچائی مناسب بھی جائی اور اس میں پھر گوڑی بار بار کہ اس کی فصل خراب نہ ہونے پر ایک ذرہ ایک دانہ بھی زیادہ جب کھیتی کاتی جاتی ہے تو بڑے دکھ دت کے ساتھ کاتی جاتی ہے بڑا لحاظ کر کے کہ جی اس کا ایک دانہ بھی فصل کا مکہی ہے یا کندم ہے یا کوئی فصل آپ کر رہے بڑی خدمت کے ساتھ اٹھا لی جاتی ہے بڑی محبت کے ساتھ بڑے عجز و نیاز کے ساتھ یہی مشابہ دی ہے کہ عورتیں بھی تمہاری کھیتیوں کی معنی نے بہت نرم ملائم کہ ایک دم حفاظت چھوڑو گے اس میں جڑی بوٹیاں نکل آئیں گے اس کے ساتھ مسائل بید ہو جائیں گے اس کو غلط پانی لگ جائے گا اس کے مسائل بڑھ جائیں گے اس کی خدمت کرنی پڑے گی آپیاری اس کی حفاظت کرنی پڑے گی تمہیں بالکل نرمی کے ساتھ اس کے کھیتوں کو نرم کرتے جاؤ گے جیسے کھیتی کو نرم کیا جاتا ہے پہلے کہ وہ اس کی گدازی ہی نرمی ہی اس کی پہچان ہے کھیتی کی پہچان گیا ہے اگر آپ بنجر زمین پہ بغیر حل چلائے فصل بہو دیتے ہیں بیٹ بہو دیتے ہیں تو وہ تو فصل ہی نہیں کرے گا اس کو پہلے نرم کیا جاتا ہے اس کی کھیت کی پہچان ہے کہ یہ نرم گداز ہوگا تو عورتوں کے لیے یہی مثال دیا کہ یہ نرم گداز ہیں یہ فریجائل ہیں یہ مردوں کی طرح جنگ جو سخت جو نہیں ہے سخت گیر نہیں ہے ان کو بڑے طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا ان کی بڑی حفاظت خدمت کی جائے گی لگاتار لگاتار ہوتا ہے جب کھیت ہم فصل لگا دیتے ہیں جب پہلے تو ہم پاگل ہوئے ہوتے تھے کہ بھائی اس کی حفاظت کرنے اور جب نہیں کی حفاظت پتہ لگا جانور چر گیا اس پر کچھ نہ کچھ ہو گیا کام گڑھ بڑھ ہو گئی پانی لگ گیا بارش پڑ گئی بارانی لگوں کے بڑے مسائل تھے تو یہ چیزیں قرآن شریف میں اس لئے لکھیں کہ انسان اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عورتوں کو عزت دینے کیلئے ایک بڑی عالی حسین مثال دیا کہ وہ کھیتیوں کی مانند ہے جس کی بہت خدمت گزاری کی جائے گی بڑی آبیاری کی جائے گی بڑی حفاظت کی جائے گی فصل کی گرچانے تیار ہونے تک یعنی آخیر تک تکمیل تک at the end till death جاؤ اپنے کھیتوں میں جس طرح جاتے ہو کھیتوں میں جس طرح چاہتے ہو کیا چاہتا ہے انسان کھیتی میں جانے کے بعد کیا چاہتا ہے انسان کھیتی میں جانے کے بعد کہ اس کے فصل کی حفاظت ہو خرابی نہ ہو کوئی جڑی بوٹی تو نہیں نکلی کوئی ویرز اینڈ نیٹلز تو نہیں ہے کوئی کیڑا تو پیدا نہیں ہو گیا کوئی سنڈی تو نہیں آگئی حفاظت کی گئی ہے انہی تو جاؤ جیسے چاہتے ہو تم جانا چاہتے ہو اب اس کو منفی لے لے آپ منفی سوچ لے عجیب جاہل لوگ ہیں تو وہ قرآن سے ہدایت لینے والے ہدایت لیں گے اور قرآن سے بہکنے والے بہک جائیں گے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے وَقَدِّبُونِ أَنفُوسِكُمْ اور کر لو بھلائی کے کام پہلے پہلے دیر مت کرو بھلائی کی خوش ذہن میں آئی ہے فوراں کر گزرو میں نے اس کی مثال پہلے بھی آپ کو کئی بار دی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ایک بھلائی کا خیال آیا آپ سی تھی بھلات کرتے ہیں آپ کئی راستے میں جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ دس بیس پچاس سو پہ آپ کسی کو خیرات کر رہے ہیں جو پہلا ضرورت مند نظر آتا ہے فوراں دے ڈالیں اس کو اگر آپ نے کہا نہیں یہ مستحق نہیں لگ رہا بس پر وہ پیسے جیب میں ہی رہ جائیں گے آپ نکلتے جائیں گے جاڑی کی سپیڈ تیز کر دیں گے ہائیوے پر چڑ جائیں گے وہ خیر آپ کی دین میں ہی پڑی جائیں گے تو بھلائی کی کام کرلو جلدی جلدی جب موقع مل جائے وَتَقُ اللَّهُ وَعْنَمُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ڈرکتے رہو اللہ سے خوب جان لو کہ تمہاری اس سے ملاقات قریب ہیں وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ اے نبی صلی اللہ وسلم بشارت دے دیجئے مومنین کو وَلَا تَجَلُ اللَّهَ أُرْضَتَ لِي آئِمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِعِ الْعَلِيُمْ نَا بُنَوْ اللَّهُ کے نام لے کر رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کے نیکی نہ کرو گے پرحیزگاری نہ کرو گے سلا نہ کراؤ گے لوگوں میں کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اس طرح کہ کئی ایمنٹ منصوب ہیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور عام لوگوں کی زندگی سے بھی کہ ایسی مثالیں ہیں کہ جیسے میاں بھی کئی جھگڑا ہو رہا اور لوگ سلا کرانے بار بار بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے تھے پائی جی اس سوار ہی نہیں آنا یہ آ رہی تے برک دے ہی نہیں باز ہی نہیں آتے ہیں سن دے ہی کوئی نہیں ہسی ہونے نہیں سلا کرانے یا کوئی فیملیز کا جھگڑا وہ سلا کرانے والے بار بار بیٹھتے ہیں تو وہ بتا نہیں کیوں کرانے بیٹھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں فتنہ ہی کھلا رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کرید رہے ہوتے ہیں تو بہرحال وہ بھی ایک طریقہ کا کام ہے ہر آدمی نے کہا نہیں یا رہی نا راضی نامہ کرا دیئے یہ راضی نامہ کرانے کے لئے بھی ایک سیاہنا آدمی چاہیے وہ ایک ہی چاہیے وہ جم گھٹا نہ لگا کے وہ پورا جرگہ پہنچ جائے آج کل جرگے پہنچ جاتے ہیں سلا کرانے جرگے پہنچ جاتے ہیں وہ ہر ایک اپنا بین بجانا شروع کرتا ہے وہ سلا ہونے کے بجائے جگڑا ہو کے بڑھ بڑھ جاتا ہے تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندی میں بہت سارے ایسے 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 بہت سارے ایسے ایسے بہت سارے ایسے بہت سمجھانا تو بڑا مشکل ہے یہ سمجھتے نہیں ہیں بہت وہ فوکس کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے بس یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں قسم نہ کھائی جائے کہ میں اچھا غلائی کا کام نہیں کروں گا حالات چیزوں کو حرام نہ کرا دیا جائے گا قرآن شیر میں ایک اور جگہ ذکر ہے جیسے ایسا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ تمہاری جھوٹی قسموں پر جھوٹے ارادوں پر جھوٹی بات دل کی موں کی بات پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا لیکن اگر تمہارے دل کا پختہ ارادہ ہے جو تمہیں دل سے پکڑ کر لیا ہے تمہارا ارادہ سچا ہے پکڑ پختہ میں ایک کام کروں گا لازمی پھر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کاؤنٹ کرتا ہے اور وہ پوچھے گا تمہیں اس سے وَاللہُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ مفرد فرمانے والا ہے حلم فرمانے والا ہے لِلَّذِينَ يُقْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّسُ تَرَبُسُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرُ فَإِنْفَاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیگیوں کے قریب نہ جائیں گے محلت ہے چار ماہ کی اگر وہ رجوع کر لیں اس حرج میں اس مدد میں تو اللہ تعالیٰ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہے اب ایسا ہوتا ہے میاں بیگی کے جب جھگڑے ہوں تو بندر خدا کی بات ہے ایک عام آدمی جو معاشرے میں رہا ہے اس کو یہ تریقہ ہوتا ہے ہو بھی ایسا جاتا ہے ایسا جاتا ہے میاں بیگی کے جھگڑا ہوتا ہے بیوی کیا کرتی ہے بیگ بھرتی ہے امی کے گھر چلی جاتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے قرآن شریف میں ایک اور جگر اس کا ذکر ہے کہ تم ان کے بستر الگ کرتا ہوں وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے اب یہ ایتراب در ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ سٹھنڈا ہوگا تو وہ جا کر لے آئے بیوی کو بنا کر ختم ہوئی بات بار معروف طریقہ ہے شوہر چلا جاتا ہے بیوی کو کہتا ہے چل بھئی گھر وہ تیار ہی ہوتی اسے پتا ہے کہ بھئی کونسا اتنا بڑا مسئلہ تھا وہ سوطر کیا ہوتا ہے پانچ سات دن دس دن میں وہ عابض آ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے معروف طریقہ ہے معروف کا ذکر بار 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 کو رانشین میں ابھی آئے گا معروف طریقہ یہی ہے میاں بیوی سلا کر لیتے ہیں اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب جرگے بیٹھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کس نے کیا کہا تو بتا تو بتا ایسے نہیں ہوتا بھر شوہر چھوک کر کے کہیں دفتر سی باب سی وہ کہتا ہے کہ جی وہ سو سال چلا ہے ہمارے اببا جی ایک سر ایسے کرتے تھے میاں بگا جگڑا ہوا یہ جناب دراغ ہو کے کہیں ہیں تو اببا جی پتا چلا نانا بیٹھے چلو بھئی چلو واپس تمہیں لینے آگے ختم ہوئی بات جگڑا ختم کون سے لمبے جگڑے ٹھیک ہو گیا تو چار ماہ کی مدت ہے کہ اس میں مدت میں وہ اس کو لڑا لے اس سے لمبا کام نہ کرے بستر الگ کرنے کا بیویوں سے کنارہ کرنے کا بھی چار ماہ کی مولا تک قرآن شریف میں ایک اور جگہ لکھا وہ ہم پڑھیں گے الگ کہ اس سے زیادہ وہ دوری نہ اختیار کریں بیویوں کے ساتھ ورنہ اس کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں معروف طریقے سے اس کو ضائع کرنے تنگ کرنے کے لیے نہ رکھے کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا بھی نہیں اور بساؤں گا بھی نہیں جیسے مرد حضرات اکثر کرتے ہیں بیویاں بھی اکثر ایسا کرتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ گھر میں بس ہوں گی اور اس سے طلاق بھی نہیں دے دوں گی کہ یہ تو دوسری کرتا بھی لے گا کیونکہ یہاں قانون ہے اگر تم نے طلاق دینے کا عظم کر لیا ہے وہی بات تم سوچ لیے کہ میں سے بساؤں گا بھی نہیں ابنی لانی پس خبردار اللہ تعالیٰ سننے والا ہے علم رکھنے والا ہے اگر تم نے پکہ ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تا اس بات کو اب تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے ہوتا یہ ہے اکثر 99.9% طلاق جب واقع ہو جاتی ہے بردوں نے طلاق دے دی اب اس کو عدد بھی گزر گی معاملہ خراب ہو گیا بیڑا غرق کام خراب ہے اب بھی پڑھیں گے اس کی تفصیل لیکن میں ویسے آپ کو گزار رہا ہوں اس میں پھر خود بو شروع ہوتی ہے یار میں کسی طرح اس کو واپس رجوع کر لوں مولت ختم ہو چکی ہوتی ہے مولت ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہ شیطانی خیالت ہے اس کو اللہ تعالی نے کہا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے تو اس کو مزاق مت بنا اس کو پڑھتے ہیں بھی آپ تو اللہ تعالی نے کہا خبر دار اگر تم نے پکر ارادہ کیا تو ہم جانتے ہیں کہ تم ارادہ کر چکی ہو طلاق دینے ہیں اب تم اس سے بھاگ نہیں سکتے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ صلاح سطح پر ہوگا طلاق دی گئی عورتوں کو چاہیے کہ وہ تین ماہ تک خود کو روکے رکھیں یعنی وہ عدد کا مدد پوری کریں اس وجہ سے کس وجہ سے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيْنِ يَتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ وہ تین ماہ میں ظاہر ہو جائے گا اگر ان کے پیٹ میں کچھ ہے اگر اولاد ہونے کی امید ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گی پتہ چل جائے گا کس شہر کی اولاد ہے اسی ادد کی پیرنڈ میں اگر اس نے کہیں اور شادی کر رکھی ہے کر لے گی کوئی رابطہ بنا لیا نکاح کے اوپر نکاح کر لیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے تو وہ آنے والے بچے کا انکر فرم ہو جائے گا ڈاؤٹ فرم معاملہ خراب ہو جائے گا تو وہاں رہاں ویسے بھی تین ہیں اس تک وہ خود کو روکیں اس کے اندر ایک میڈیکل پوائنٹ آف یو بھی ہے کہ پرانے شوہر کے ساتھ جو اس کے تعلقات اور اس کے اثرات تین مہینے میں زائل ہو جاتے ہیں تو نئی جگہ اگر نکاح کرتی ہے تو اس کو وہ ایڈز کی بیماری ہے اور اس طرح کی بیماریاں جو جنسی بیماریاں ہیں وہ نہیں لگیں گے بڑا ایک فرمولہ ہے بڑا سیدھا حصول ہے اب ان کے خامن زیادہ حق دارے کے لوٹ آلیں اسی مدت میں ان کو جو عدد کا پیرڈ ہے تین ماہ کا عدد کا پیرڈ ہے شہر زیادہ حق دار ہے کہ وہ اس کو رجوع کرا لے واپس اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کر عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق دستور کے مطابق بیماروف وہی جو میں عرض کرنا تھا دستور کیا ہے کہ پچھوڑ اور بیویوں کے حقوق ہیں دونوں کی سپورٹ کی جاتی ہے اور ان کو خیال کیا جاتا ہے سوسائیٹی میں آپ رہتے ہیں تو عورت بھیڑ بکری اب وہ تو اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میرا جسم میری مردی تو وہ الگ پروجیکٹ کیا ہے کہ عورت تباہ ہو گئی وہ ایک الگ پروجیکشن ہے کہ یہ عورت کو بیڑا ہی خرق کر رہی ہے پھر انفیٹ ایسا نہیں ہوتا ماشروع میں عورت کو بہت سارا وہ ڈومیننٹ ہے کئی جگہ اور مرد اس کا بڑا خیال کرتے ہیں آج بھی آپ گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو ہم تو روز دیکھتے ہیں اگر کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہے تو جنٹس اس کی خدمت کے لیے چار چپیرے سے لگ جاتے ہیں کہ جی ایسے مڑو ایسے نکالو وہ خرق پھک جاتی ایک سا ریورس کر رہی ہے نکال رہی ہے تو پولیس والے بھی اور وہ باقی ٹریفک بھی رک جاتی ہے کہ بھائی جی دونوں مسئلے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس کو جانے دیں عورت کو تھوڑی عزت دے رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہیں دیں مار ہی دیڑھیں انہیں دلحاز کرنا کوئی نہیں پیس سا جید ہو وہ ڈراما بھی میں دیکھ رہا تھا پرانا وہ پنجابی ڈرامے آتے تھے ناش دیکھانے تو اس میں بھی ایسی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایلی گاڑی کے اور عورت کے سامنے سے نہیں آنا چاہیے مزاق ہے بارالہ عورتوں کی بڑی عزت ہے پورے معاشرے میں خاص طور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے بہت بڑی عزت کی جاتی ہے عورتوں کی بڑی رسپیکٹ ہے تو عورتوں کی بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے کہ تستور ہے مردوں کو فوقیت حاصل ہے اس لیے ان معاملات میں کہ مرد ایک تو کفیل ہوتا ہے زیادہ تر دوسرے وہ انڈیپینڈر دوتا ہے عورت کی نزبت زیادہ ڈیسیزن میکر ہوتا ہے عورت کا ڈیسیزن ذرا سے کمزور رہ جاتا ہے وہ لحاظ کرتی ہے تو کئی چیزوں میں لحاظ جو ہے وہ بڑا نقصان دے ہوتا ہے بڑا نقصان دے اس میں مردانہ وار فیصلے ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شور بیوی ہیں یا تو بن گئی یا بگڑ گئی شادی کے بعد یا تو ان کی نب جاتی ہے پہلے دن پہلے مہینے میں پتہ لگ جاتا ہے نب جائے گی ورنہ پہلے مہینے میں پہلے دن ہی پتہ لگ جاتا ہے بگڑ جائے گی یہ بات کرتا ہے بات کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے پہلے دن اگر کھوٹ کھانا شروع ہے ختم یہ ہمیشہ رہے گا اب آپ اس وقت observe کر لیتے ہیں موقع دیتے ہیں یہ وہ صلاح صفائیہ آگے پیچھے جھگڑا مگیا ہو گیا نہیں ختم ہو رہا ایک بڑی لمبی سٹیج تک چلے جا رہا ہے سال گزر گئے ہیں کئی سال گزر گئے ہیں جھگڑا ختم نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو اب مرد کا ہی کام ہے کہ وہ ایک فیصلہ کر لیں وہ جھگڑا مکا ہے یا تو وہ بالکل ڈاؤن ٹو ارث ہو جائے ختم ایشوز ختم کریں یا پھر اس عورت کو طریقے کے ساتھ چھوڑ دے کہ بھائی کہیں اور شادی کر لیں میں کہیں اور شاد یہ روز ہی گالی گلوج روز ہی ٹراما روز ہی بدتمیزی کا مازار یہ کیا ہوتا ہے پھر وہ مرد ہی نہیں ہے پھر وہ مرد ہی نہیں ہے پبلک کر رہا ہے اپنے گھر کے ایشو کو چیز پکار ہو رہی ہے روز رہ بھی اسی بیوی کے ساتھ رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ تو ٹراما ہو رہا ہے نا یا رکھ لیں یا چھوڑ دیں عزت کے ساتھ تو وہ مرد کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ علیہ الندر آجا ہے اب مردوں کو حمنی صلاحیت دیئے کہ وہ ایک باعزت فیصلہ کر دیں نہ خود زلیل ہو روزانہ اور نہ بیوی کو زلیل کریں یہ کمیس حال سنا رہا ہے واللہو عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا اگلا رکو ہے اطلاق و مرتان اطلاق کا معاملہ تمہیں محلت دی گئے ہیں دو بار فَإِنْ سَاكُم بِمَعْرُوفِ عَوْتَ اِسْرِيُم بِإِحْسَانِ وَلَا يُحِلُ لَكُمْ أَنْتَا خُضُو مِمَّا آتَيْتُمُ مُهُنَّ شَيْعًا اللَّا اِلَّا عَنْ يَخَافَ اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَ وَمَنْ يَدَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ حُدُودَ اللَّهِ فَا اُلَائِقَهُمَ ازْوَالِبُ بڑی مشہور اور بہت ضروری آیت ہے طلاق کی محلت تمہیں طلاق کا موقع ہم تمہیں دو بار دیتے میں نے ایک ارس کی ابھی شادی ہو گئی میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا چگڑا ہو گیا اب ایک دم ہی تو نہیں اب تو خیر ہو رہا ہے میں نے تو کئی باعث سے دیکھے دوسرے تیسرے دنی لڑکیاں گھر چلی واپس مڑ کے نہیں ہے مسائل ایسے ہوتی پہلے دن اطلاق دوسرے دن اطلاق تیسرے دن اطلاق بھر بیٹھ گی ختم ہو گیا لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ کوئی اختلاف ہوا میاں بیوی کے ناراض گی اور بیوی نے اراز ہو کے گھر چلی شاہر نے کہا جب 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 اپنی مادکورت کے لیے لیا جب بیوی پوچھے بغیر نکل گئے اب مہینہ دو گزر گئے آگے پیچھے آگے سلا ہو گئی شاہر لینے آگے چلی گئی گھر یہ تو چھوٹا موٹا جھگڑا ہے کوئی بات ہو جاتا ہے ایک بار ہو گیا دو بار دس بار بیس بار چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے ہیں ایک بار آگے میجر جھگڑا ہو گیا بڑا اختلاف پیدا ہو گیا بڑا جھگڑا ہے اور اس میں شاہر کہا جاتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں ایک بار کہہ دس بار کہہ سو بار کہہ لاک بار کہہ دے ایک بار طلاق ہو گئی ایک موقع استعمال ہو گیا ہے ایک ملت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب وہ عورت اس پر عدد لازم ہے چاہے تو اسی وقت پیروں میں بیٹھ جائے شاہر آگے نہیں نہیں مجھے معاف کر دو اور یہ ہے کلمات کیونکہ شاہر بھی گیا یار غلط ہو گئی لیکن ایک موقع ہو گیا رجوع ہو گیا لیکن ایک طلاق دے چکا ہے وہ رہے گا اکاؤنٹ ہو جائے گی رجوع ہو گیا ملکل حلال ہے رہے اپنے گھر میں کوئی طلاق نہیں ناراض ہو گئی کہ اس نے مجھے طلاق دیتی باپ کو بتا دیا ماں کو بتا دیا بھائی لڑنے آگئے جھرگا ہو گیا یہ ہو گیا لڑکی کے گھر والے لڑکے گا پھیل گئی بات طلاق دے دی طلاق دے دی عدد چل رہی ہے سو بار کہہ دیا طلاق 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 تیرے پورے خاندان کو طلاق تیری ماں کو بھی طلاق باپ تیرے دادا کو بھی طلاق مرہوں کو کبروں میں بھی طلاق کر دیا کوئی بات نہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے چلی گئی عدد کے مدد میں بیٹھی ہے پھر کوئی صلح صفائی ہوئی جرگا بیٹھا یہ وہ آگے پیچھے نے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے دیکھو تیر مہینہ اللہ تعالی لکھ کے واپس آ جائے جو شہد زیادہ حق دار ہے اس بیوی کو اپنے واپس لے لے ہو گئے رجو گھر آ گئی عدد کے پیرڈ میں واپس آ گئے چھیک ہو گیا موقع حاصل کر چکا ہے وہ ایک موقع ویل کر چکا ہے ایک چانس لے چکا ہے صلح ہو گئی انسان کے پتروں کے رہنے شروع ہو گئے اب سال دو سال چھے مہینے پانچ سال دس سال پھر گزر گیا پھر جھگڑا ہو گیا پھر مسئلہ پیادا ہو گیا پھر خوشہ چڑ گیا پھر شاہر نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اب تجھے دیتا ہوں طلاق پھر ہو گئی اب وہ پھر گھر چلی گئی عدد کا پیرڈ شروع ہو گیا یہ ہو گئے دو موقع دو ہو گئی بات ہیں دوسرے ایوٹ پہ بھی اس نے طلاق دے دیا یہ گھر بھی چلی گئی عدد پوری ہو رہی ہے again there is a time period of three months تین مہینے میں واپس آ جائے رجوع ہو جائے اسلا کر لیں واپس آ جائے معروف طریقہ ہے جرگہ بیٹھے شوار گھر چلے جائے بیوی کو لے آئے ختم ہو گئی بات کہ یہ ٹھیک ہے میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا ہوں یہ بس جذباتی فیصلہ تھا ختم ہمیں رکھنا ہے ختم ہو گئی دو موقع ہیں اب یہ نہیں کہ تیسری بار چوتھی بار پھر گھر چلی گئی پھر آ رہا ہے پھر گھر چلی گئی پھر عدد پہ بیٹھی ہے that is not the case ختم بات دو اتلاق عمر اتان دو بار تمہیں ہم موقع دیتے ہیں اب تمہیں اسے ڈراما نہ بنا لینا کہ آج طلاق دے دی اب پھر عدد پہ بیٹھی ہے عدد جب بوری ہونے والی تین مہینے وہ پھر جا کے لیا ہے تیسری بار اب جا ہے طلاق نمبر ستانوے طلاق نمبر دو سو گیارہ یہ انڈین سوپ تو نہیں ہے انڈین فلم میں نہیں چل رہے انڈین ڈرامے نہیں چل رہے یہ یا پاکستانی ڈرامے ہے جی کس نمبر دو سو سترہ کس نمبر ایک ہزار چھبیس طلاق نمبر ایک ہزار ستھائیس that is not the case یہ ایک فائملی مائمر ہے اس میں ہوتی ہے اولاد اس میں مین جو آپ کا فوکس ہے نا وہ ہوتا ہے اولاد پہ ہو جانے والے بچے پر یا پھر فیملی پر اولاد نہیں ہیں میٹر نہیں کرتا کچھ لیکن فیملی میں بیٹھے ہیں آپ بالبچے دار لوگ فیملیز بیٹھے ہیں باقی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں فیملی میں آپ کے ان پہ امپیکٹ ہوتا ہے سوسائیٹی میں آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں آپ کے ہر فیل کو دیکھا جا رہا ہے آپ کے ہر بات کو سنا جا رہا ہے بہن سن رہی ہے بھائی سن رہا ہے میاں سن رہا ہے شاہر سن رہا ہے بیوی سن رہی ہے رشتے دار سن رہا ہے پبلک ہو رہا ہے اب تو سٹیٹس لگ رہا ہے دنیا سن رہی ہے فیس بک پہ لگیا میری طلاق ہو گئی ہے میں گھر آگے بیٹھوں فیلنگ سیڈ ایمو جی لگ گیا رو رہی ہے بھارت شاہر کہا رہا ہے فیلنگ ایمبیرسٹ وہ نیٹ پہ بتا رہا ہے بیوی کو نہیں بتا رہا بھارت دو موقع ہیں اس میں آپ رجوع کر لیں اب اس میں یاد و اصلا کر لیں معروف طریقے سے احسان کے ساتھ چھوڑ اب ان سے کچھ واپس من لینا جو تم نے دے چکے ہو شاہر ہاں اگر تمہیں خوف خطرہ ہو تو یہ ایسی بڑی پروپرٹی کوئی ایسی بڑی چیز ہے جس میں تمہیں خطرے جھگڑے کا ڈر ہے لیں دیں عورت کا سیور ہوتا ہے بہت سا مرد نے بھی چڑھایا ہوتا ہے تو انساف کی بات ہے ورنہ اللہ تعالیٰ وہ کڑ لے گا تو پکڑے کا در ہو یہ ہمارا وہ مسجد میں ایک نیا ڈراما ہے کہ جی وہ کلینک کی پبلیسٹی ہو جی مسجد میں تو وہ لگا ہوا ہے اب یہ بات کرے گا کافی دیر اچھا میں اس کو پاوز کرتا ہوں پھر بنائیں گے اچھا جی ہم آخر کار وائلان ہو چکا ہے کلینک کی بھمیشو جی بارہ مسجد کا کیا تعلق ہے انڈراموں سے کیا کرنا چاہیے تو ہم بڑا ضروری بات کر رہے تھے اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ تم لوگ اس سے جو تم نے دے دیا ہے انہیں کچھ بھی بجد اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکیں گے پھر اگر تم میں کچھ خوف ہو کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کچھ حرض نہیں ان پر کہ عورت کچھ فیدیا دے گا جان چڑھا لے مثلاً حق مہر ہوتا ہے مثلاً جیولری ہوتی ہے مثلاً کوئی پراپرٹی ہوتی ہے پلات کوئی مکان کوئی چیز کوئی انٹیٹی کچھ لکھا ہوا ہے اور جگڑا ہو رہا ہے حق دار تو عورت ہے حق دار تو عورت ہے کہ وہ لے لے لیکن اگر کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے جیسے کچھری عدالت میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار سینکڑوں بار دیکھا تو اس میں وہ کلیمنٹ ہو جاتے ہیں دونوں سائٹ سے یہ ہماری چیز ہے اب وہ عورتیں بھی جاتی کرتی ہیں وہ وکیل کیونکہ اللہ میں ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کو کیا جانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی اگر دستوں لے دے بار ہے تو پچاس لکھ دے جیج پھر پانچ دے دے گا وہ بدماشی کرتی ہے تو عورتیں بھی چالیس ایک کی چالیس لگا کے وہ لسٹ دے دیتی ہیں کہ یہ ہماری چیزیں ہیں پھر شوہر اس پر کلیو کرتا ہے کہ دستوں لے دے بار تو میرا ہے یہ ایک جھگڑا بند ہے تا لمبا چھوڑا اس کا فیصلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لے دے کے چھوڑانا پڑتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس اپنے حق میں سے جو اس کو دیا گیا ہے وہ چھوڑ دے کچھ جان چھڑا لے اپنے تلکہ حدود اللہ یا اللہ کی قائم دادہ حدے ہیں فلا تا تدوہ اس کے قریب بھی مت جانا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا اب یہ اگر اللہ تعالی نے لکھا ہے قرآن شریف میں اتنی تفسیر کے ساتھ میاں بیوی کا جگڑا یہ ایک چھوڑا سا مسئلہ نہیں یہ ایک بڑا سا مسئلہ ہے جو تا قیامت چلے گا اس لئے لکھ دیا ہے اب لوگ اس کی خلاف وزہی کریں گے کریں گے کرتے رہے قانون یہی رہے گا جو حق سے بڑھتا ہے آگے ہیں تو وہ ظلم کرنے والا ہی ہے اب اس کے بعد پھر طلاق دے دی اطلاق مر رہتا ہو گیا دو بار دو چانس لے چکا اس کے بعد پھر طلاق دے دی پھر جگڑا ہو گیا میں نہیں رکھنا نہیں ہوں اب پھر طلاق دے دی اب اس میں کوئی دچدت ہوئی نہیں ہے کوئی دچد نہیں ہے اب اس میں کوئی مدد کوئی محلت کوئی ٹائم سیکٹر نہیں رکھا جائے گا اب اس میں ہو گئی اطلاق ختم اب وہ عورت حرام ہو گئی اس پہ وہ اب بسا نہیں سکتا رجوع کا پیرنٹ نہیں دیا جائے گا تیسری بار میں اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ عورت کہیں اور نگاہ کر لے اب اگر وہاں بھی طلاق ہو گئی دوسری جگہ شادی تھی عورت میں طلاق ہو گئی یا وہ ڈیتھ ہی ہو گئی بیوہ بھی ہو گئی اس کی بھی آپشن وہاں حضرات دیتے کہ وہ دوسرا شور نہیں رہا اس کا تو وہ اب کوئی حر نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے رشتے کو قائم کر سکتے ہیں جو ایکس میاں تھا اس کا ایکس بیوی تھی وہ کر لے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حضرات اللہ قائم رہیں گی تو اگر حضرات اللہ قائم نہیں ہوں گی اور کوئی چکر ہے کیونکہ ایسا ہوتا نا کہ جناب اعلی بالدبا بیوی طلاق لے کے تو بھا گئی یا شاہر میں طلاق دے دی اب بیوی کا نکلا ہے بانڈ یا کوئی باپ جہدہ کی جہدہ نکلا ہے شاہر لالت کر رہا ہے یار یہ میری بیوی ہوتی نا یہ پراپرٹی مجھے ملے یا بیوی کہتی کہ یار یہ تو بڑی اچھی نوکری پر لگ گیا اب یہ میں اس کے پاس ہی ہوتی اس کا مکان بڑا ٹھیک تھا گاڑی اچھی ہے وہ بیوی طرح صریح ہوتی کہ یار یہ ہی واپس ہو جائے اگر یہ اس بدماشی سے کر رہے ہیں تو پھر حضرات اللہ نہیں ہے یہ تو چور وزاری ہے یہ تو پھر حرام ہے اگر بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم رشتہ قائم کرنا چاہیں گے اور وہ پہلا شوہر طلاق دے چکا ہے دوسرا شوہر طلاق دے چکا ہے تو پھر ان کے لئے جائز ہے جسے کہا جاتا ہے وہ چور کے پتر اس کو حلالے سے مجھے شابہ کرتے ہیں حلالہ ایک ٹرم گیوز کی جاتی ہے کہ جنابی علیمیہ بیوی کی طلاق ہو گئی تو آپ ایک مولیوں کا گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے کوئی کہل نہیں ہے اسی حلالہ کرا دے نہیں ہے جناب پھر ہم ٹائم سیکٹر میں طلاق دے دیں گے تو وہ جائز ہو جائے گی آپ کے اس کو کھیل بنایا تو یہ سریحاً اللہ سے آخر تک حرام کام ہے سخت نجس اور حرام کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق انتہائی ناپسندیدہ ہے اس وجہ سے کہ آپ جب دوسرے شوہر سے نکاح کرتے ہیں تو طلاق لینے کی نیت سے نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ طلاق لینے کی نیت سے نکاح کر رہے ہیں تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے یہ ایک ٹائم سیکٹر میں نہیں ہوتا ہے ورنہ پھر وہ اہلے دشو ٹھیک کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ ایک ٹائم سیکٹر رکھ لیتے ہیں اور مطا کر لیتے ہیں کہ جی میں پندرہ دن کا نکاح کر رہا ہوں بیس دن کا نکاح پندرہ منٹ کا نکاح کر رہا ہوں بے طلاق دی رہا ہوں شربت کے پیالہ حق میں رکھ لیا ہے وہ اس طرح کیا ہوئے تو وہ ایک طبقہ ہے ان میں وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی صحیح ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں لائف ٹائم یہ بڑی عزت کا معاملہ ہوتا ہے بڑے تقریم کی بات ہوتی ہے بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے قائم کیا جاتا ہے جب بھی نکاح ہوگا یہ لائف ٹائم ہوگا وہ جیسے ہندووں کے جنم جنم کا وہ ان فیکٹ میڈٹر ریلیشن ایسی ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں چھے مہینے والے سے شادی کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ انتہائی غلط ہے باہر ہو رہا ہے ملکوں میں کچھ علماء حضراتیں عرب علماء نے اس کے اوپر فتوہ دے دیا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں جو یہ خارجی آئے ہوئے ہیں غیر عرب اور وہ باہر رہ رہے ہیں بیویوں کے بغیر تو یہاں نکاح کر لیں چار چھے مہینے سال کے لئے دو سال کے لئے بیوی رکھ لیں وہاں عورتیں بھی موجود ہیں اس طرح کی فلپائنی اور یہ انٹرنل پنجاب کی کچھ سندھنے وہ بھی بھوک بیاس سے مر رہی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی ایک بیٹھا کمی رکھ لو سال دو سال جب تم تر ہو تو میں تمہاری بیوی ہو جب تم گھر جاؤ گے تو میں تمہاری بیوی نہیں ہوں بس ٹھیک ہے میوچل کونٹریکٹ ہو گیا تو یہ ایک عجیب سی بدماشی چل رہی ہے عجیب سر رام ہے اب آپ نے کر لی شادی تو اب اس کو سمال لیں ختم ہو گئی بات کریں نا اب اس کو عجرت کریں لے کے جائیں اس کو بھر ساتھ ہمیشہ کے لئے بچے پیدا کریں اس سے یہ چور وزاری کوئی جائش قرآن شریف میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کے اندر رابن ہوڈ ہوتا ہے اسلام میں کوئی رابن ہوڈ نہیں ہوتا کیا آپ ڈاکے ماریں گے چوری کریں گے اور غریبوں میں مار بانٹ دیں گے کہ جی آپ برائی کو روکنا چاہیں تو برائی کو روکنے کے لئے یہ غلط طریقے نہیں ہوتے یہ اللہ کی قائم کرتا ہے حدیں ہیں جو ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ہم تو میں بنا کر رہے ہیں ایک بات طلاق دے دی ایک موقع دے دی آپ معاشرے میں پل بھی گھو جاتا ہے کہ یہ میاں بیوی کا جگڑا ہوئے طلاق ہوئی بھی ہے عدد کے لئے بیٹھئے ماں باپ کے گھر ماں باپ کو تو پتا ہوتا ہے نا پتا ہوتا ہے نا چاچے ماں میں سے وہ بچ دیں گے آپ میاں بیوی کے لڑائی ہوئی ہے تو دونوں کے ماں باپ کو تو پتا ہے طلاق ہوئی ہے اور یہ گئی ہے عدد ہو رہی ہے پتا ہے نا سارا تو یہ پبلک ہو گیا بیڈ روم سے بات بہار جا چکی ہے آپ کے پبلک ہو چکا ہے اب آپ بچ نہیں سکتے اب اگر آپ کو کہیں یہ ایک فرقہ ہے اس میں قرآن شیف میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے ایک فرقہ ایسے کہ جناب بیو آپ نے رجوع کر لیا طلاق دی رجوع کر لیا within the specific time within the period of idda پورا کر لیا رجوع کر لیا واپس وہ طلاق ہونا نہ ہونا پرابر ہو جاتی ہے وہاں کی استعمال نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہرگی ایسی بات آپ وہ روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چوٹ لگ گئی ٹانگ پہ ہاتھ میں عمران خان کو کوئی نہیں لگ گئی کوئی بات ہے پلستر چڑاوا پر گھٹنوں تک ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا تھوڑے دن میں لیکن گولی تو لگی ہے نا لگی ہے نا یا آپ کہیں گولی لگی ہی نہیں ٹھیک ہو گی چکا ہے اس کے گولی لگی نہیں ایسا ایسا نہیں ہے آپ کا ایسیڈنٹ ہوا ہے آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ نے ہیل اپ کیا ہے آپ کو شفایہ بھی ملی ہے بعد میں لیکن وہ event ہوا تھا وہ event آپ کی زدگی سے ختم نہیں ہوا وہ یاد رہے گا پبلک کو اور آپ کو بھی اور بیوی کو بھی یہ تو مجھے پہلے طلاق دے چکا ہے وہ سو بار کہے گی ہے فیسوائٹی میں سیلیوں میں جائے گی طلاق تک تو دے چکا ہے مجھے جب بھی تبے گی یہ کہے گی اس نے تو مجھے طلاق نہیں دی تھی تو وہ تو لازمی گئے گی اور اور بھی بیوی کو تانے دے گا تو یہ طلاق دی بھی ہے میں نے یہ شرم ہے اب بھی اقل نہیں کرتے تو یہ تو باتیں چلے گی بھائی جل لازمی تو یہ ہوا ہے ایک event دوبارہ دے دی ہے دو موقع پورے ہو گئے اب اس کا ڈراما نہیں منایا جائے گا ڈراما نہیں منایا جائے گا اب اس کے اندر طلاق رجی اور طلاق بائن اور یہ اور وہ بہت کچھ ڈالا گیا ہے تو وہ جس نے ڈالا ہے وہ بہت اچھا اپنے عقیدے کو جانتا ہوگا بہت اچھا آدمی ہوگا چیئے کرتا ہوگا میں تو آپ وہ بزار ہوں جو میری ناکے سمجھ میں آیا ہے مت مانے توڑ دیں event ہو چکا ہے طلاق ہو چکی ہے آپ اپنا ایک حق استعمال کر چکے ہیں دوسرا حق استعمال کر چکے ہیں فہنت اللہ کہا تیسری بار بھی یہ حقن کیے اب آپ کے پاس عدد کی پیرٹ نہیں عدد ہے محلت آپ اس کے اندر رجوع کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں منا سکتے ہیں جرگہ کر سکتے ہیں واپس لیں عدد گزر گئی بات ختم ہوئی وہ معاملہ ٹھل گیا پھر بیڑا گرک ہو گیا ایسی تیسی پھر گیا آپ اس کو زیادتی ہی کریں گے اگر آپ واپس لیتے ہیں بہت بڑا سوال پورے معاملے پہ چھوڑے گی اور اولاد پہ چھوڑے گی بہت کچھ کریں گے بہرحال یہ حدیں اللہ کی بیان کرتا ہے وہ انہیں وَعِذَا تَلَّقْتُ بُنِسَا فَبَلَّغْنَا أَجَلَهُنَّ فَامْزِقُوْهُنَّا بِمَارُوفِ اَوْسَرِّهُوْهُنَّا بِمَارُوفِ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدد تو بس روک لو انہیں یا بھلائی کے ساتھ جانے دو اور نہ روکو انہیں وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّا زِرَالَ اللِّتَاتَ تکلیف دینی کہ اگر اس سے انہیں روک کر مت رکھو کہ میں اس کو آگے بسنے نہیں دوں گا اور میں اس کو رکھوں گا اور میں اسے رکڑا دوں گا اور زلیل کروں گا جو کہ اکثر شور کرتے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ لاتے نہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو یہاں سڑا کے مار دوں گا تو یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں اُس نے اپنی جان پر ظلم کمائا جس کا پتہ تو دے گا پھر ظالمین کا تو قرآن شریف میں لکھا کہ پھر ہم کیا کریں گے ان کا مدوست وَلَا تَتَّخِذُوْ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی قائم کرتا ہے یہ اللہ کی آیتیں ان کا مزاق مت پڑاؤ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِذُكُمْ بِهِ اُس نے نازل کیا تم پہ کتاب اور حکمت اور اُس سے وہ تمہیں واضح نصیت فرما رہا ہے کتاب تو دیئے حکمت بھی دیئے حکمت یعنی میں وہی عرص پہلے کیا ہے کہ جب طلاق کے معاملات ہو تو ہر آدمی ماما نہ بن جائے اس طرح سے طلاق ہوئی نہیں دی نہیں اس طرح نہیں ہوتی یہ ایک عالمی دین کا کام ہے ایک سمجھتار آدمی کا کام ہے جو بڑا واضح موقف رکھتا ہو قرآن شریف کا اور اس کے پاس مثالیں موجود ہیں پھر وہ لے گا سرکمسٹینسز دوسرے پائنٹ کہ میاں میری کا جو ذاتی جگڑا ہوا وہ کیا کیا باتیں ہیں اس معاملے کو پرکھے گا سیکھے گا سمجھے گا سوچے گا پھر ان کے موقف اور ان کے کہہوے کلمات کو دروائے گا کیا معاملہ ہوا اس میں سرکمسٹینسز دیکھے جائیں گے اس میں حالات دیکھے جائیں گے کہ کیا معاملات ہوئے ان فیکٹ تو اکثر لوگ تو اس میں غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا بیوی دونوں مکر جاتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں یا تو زیادتی بھی آ جاتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں میں ددی کو ہی نہیں بیوی کہتے ہیں میں لبی کو ہی نہیں تو یہ تو پھر اللہ دالا جاتا ہے جب فتوہ لکھا جاتا ہے علماء حضرات کا تو آپ کے معاملے میں کوئی سوال کیا جائے مفتی علم کے پاس چلے جائیں مفتی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جناب یہ بیان کے مطابق دیا جا رہا ہے جو مدعیوں نے بیان دیا ہے دونوں سے سل لیا ہے ان کے بیان کی روشنی میں فیصلہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے جھوٹا بیان دیا ہے تو یہ ان کے گلے ہیں ہمیں نہیں پتا انہوں نے جو بیان دیا ہے ہم دو وہ فیصلہ کر رہے ہیں جو دل کی بات ہے جو ہمیں انہوں نے لکھ کے دیا ہے ہم اس کے مطابق شریف ایسا دے ہیں مفتی علم حضرات تو فتوہ اسی بات پہ جاتے ہیں آپ کا written statement کیا ہے عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی written statement دیکھتے ہیں کہ آپ نے لکھا کیا ہے ان فیکٹ کیا ہوا ہے وہ تو میاں جانتا ہے اور بی بی جانتی ہے تلاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اب یہ میاں بی بی کو تو پتا ہوتا ہے ہو گئی ہے یہ وہ تو نہیں چھپ سکتے تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہو گیا ہے تو پھر کیوں حدود ترائب کرنے ہی رہے کیوں توڑنا ہے اس کو کیوں حرام کرنا چاہتے اور اگر پبلک ہی ہو گیا ہے اور ڈاکیمنٹ ہو گیا ہے پھر تو بات ختم ہو گئی ہے بات ختم ہو گئی اُنہ لباس اللہ کو مانتن لباس اٹھا ہوں وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے اب دوسروں کے لباس اتار دیئے اگر آپ نے کوڑ کے چہری میں پبلک میں محلے میں گلی میں رشتہ داروں میں ننگے ہو چکے ہیں دونوں بات پیچھے کیا رہ گئی ہے پھر پیچھے رہ گئی ہے پھر آپ کہیں نی نی اس طرح نہیں ہوئی تو میں اس طرح گل کر رہا ہوں وہ ایسے پوسیبل نہیں ہے ایسے پوسیبل اب وہ چور بھی اکثر کہتے ہیں کہ ہم دیکھو ہم غلطی ہوئی ہے ہم رہنا چاہتے ہیں شادی تو ہی تھی طلاق ہوئی ہے لیکن ہم رہنے چاہتے ہیں اب دیو رہنا چاہتے ہیں تو ہرچ کے پریشانی کیا ہے ہم رہنا چاہتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا ایک لیمٹ ہے ایک ٹائم فریم ہے یار اس کو بھیج دے کچھ ایک ٹائم فریم ہے جس کے اندر آپ روجو کر سکتے ہیں آپ کہیں کہ جناب علی میں ایک سامنے سے پوائنٹ بلینگ سے گولی چلا رہا ہوں سر میں گولی مار دی ہے لیکن میں تو میں چاہتا ہوں یہ زندہ ہو جائے ڈیڈ بوڈی وہ ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے بات ختم ہو چکی ہے وہ نہیں زندہ ہوگا he is dead now you have murdered him ختم آپ کہیں جی میں تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا اس کا murder میں تو صرف گولی چلا یہ تیر چالیس گولیاں میں تو اس کو صرف بم مار رہا ہے میں تو ایک ایٹم بم پھیکا ہے میں جابان مطبع نہیں کرنا چاہتا تھا امریکہ کہہ رہا ہے جیسے ابھی میں نے صرف ایٹم بم مار رہا ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا وہ آپ نہیں مارا ہے آپ نے ہاتھ کاٹ چکے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں توبہ کرنا ہوں ورنہ ایک کاتل کہہ جی میں نے چھے گولیاں ماری ہیں ایک آدمی مر گیا ہے لیکن میں توبہ کر رہا ہوں جج کہہ کوئی گھل نہیں جو میرا بچہ جل گھے اس نے توبہ کر لیا بھائی اس پر اس کو بری کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیسا نہیں ہو سکتا اس کو سزائی بلتی ہے ایک limit قرآن شریف میں لکھا ہے اس کا قرآن شریف کہ ایک حد تک ایک limit تک ہم تمہیں مولد دیتے ہیں توبہ کرنے کی اس ایک موقع آتا ہے توبہ کرنے کا وقت بند کر دیتے ہیں رجوع کا وقت ختم ہے جی وہ آپ کو پھر سزائی ہوگی وہ آپ اس کو بھگتیں گے پھر آپ اس کو دیکھیں گے طلاق میں بھی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مزاق مت بناو یہ ہماری قائم کرتا ہاتھ ہے ہم نے ٹھیک لکھا ہے ہمیں بتا ہے کیسے ہوگا اگر تم دو بار طلاق دے کر رجوع کر چکے ہو اس کا مطلب تمہارے جھگڑے سیریس ہیں جھگڑوں میں ورنہ ہمیں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں کہ میں اب یہ آئس گریم کھانے جارے گا رہے ہیں آو بے ہم طلاق کرتے ہیں ہاں آ گھر آ گئے بیر کہا رہا ہاں ہاں میں اپنی امی کے گھر جارے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تم شام کو مجھے کال کرنا اب یہ وہ والا معاشرہ تو نہیں ہے سنجیدہ ماملوں میں طلاق کا واملہ ہوتا ہے ورنہ جھگڑے ہوتے ہیں لاتے دھکے مکے چل جاتے ہیں لیکن طلاق کا تو واملہ نہیں ہوتا طلاق کے الفاظ نہیں کلمائے جاتے ہیں وہ نہیں کہا جاتا ہے یہ بہت کوئی سنجیدہ میٹر ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے بہت زبانی کہا جاتا ہے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اب اللہ نے کہا اگر سنجیدہ تمہارا جھگڑا ہے تو بھی طلاق دی ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بھائی جن تم سیدھے ہونے والے نہیں ہیں اور تم مارچلے کو بگاڑ رہے ہیں سوسائیٹی بگاڑنے ہم تمہیں نہیں دیں گے فیملی لاؤز تمہارے سخت ہوں گے یہ تو ہم تم سے پکڑ لیں گے تم سے پوچھ لیں گے ایسی تیسی تمہاری ہے میں سے نہیں جا سکتے باہر اس پہ سختی سے عمل رامہ ہوتا ہے کیونکہ یہ حدود اللہ کی بات ہے حدود آرڈیننس میں اس کا ذکر آتا ہے ایپن واکدان پینل کورڈ میں بڑی سختی سے اس کا ذکر ہے وہ تو جج وکیل میری طرح کئی ہیں سیدھے سے آنے بھولے بھالے تو وہ ذرا فیصلے نہیں صحیح کرتے ورنہ تو دبانگ جج ہو تو فیصلہ کریں پتہ لگے مزہ ہے مثال بنے دبانگ فیصلے نہیں ہوتے جب ڈاکیمنٹ ہو جائے بات یا پبلک ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا آپ نکاہ کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں نکاہ کرتے ہیں نکاہ کیسے کرتے ہیں دو گواہ ختم بات آپ کہتے ہیں یہ عورت میری بیوی ہے وہ بیوی کہتے ہیں ہاں یہ میرا شور ہے میں نے ایکسپٹ کر لیا اسے that is all I accept ختم کبھول ہے وہ ہی نکاہ ہے اگر ہندو کوئی کہہ دے یہ بات وہ نکاہ ہے وہ شادی ہے کوئی سکھ کہہ دے شادی ہے عیسائی کہہ دے شادی ہے سلمان کہہ دے شادی دو عورت مرد میاں بیوی بننا چاہتے ہیں پبلی گلی تین چار دو چار آدمیوں میں بیٹھ کے کہیں میں اسے اپنا شور مانتی ہوں کہہ میں اسے بیوی مانتا ہوں that is all نکاح ہو گیا اس کو شادی ہی مانا جائے گا ان کی اولاد حلال ہوگی ختم ہوئی بات اس میں آپ کوئی ڈاکیمنٹ کریں نہ کریں لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا لیکن آپ نے دو گواہ کی موجودی میں بات کر دی ختم ہوگی طلاق بھی بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی اور کہہ دیا اور بیوی نے سن لیا اور جناب تین چار آدمی اس کو گواہ بن چکے ہیں کہ جی یہ نراض ہو کے گھر جا رہی ہے شور شرابہ مچا ہوا تھا اور یہ بیگ اٹھا کے بھاگی ہے اور جا رہی ہے میں نے نکالا ہے یا وہ نکل گئے یہ خود ہی یا میں چھوڑ کر آگیا اس کے گھر اس کو ختم ہوگی بات اس کی ماں پوچھنی کیا ہوا کہ جی اس کنینے میں طلاق دے لیا ہے گھر جا کے بیوی ماں کو بھی بتا رہا ہے میں طلاق دیا ہے جی انہوں چھٹکتا ہے میں پبلک ہوگئی بات ختم ہوگئی گواہ بن چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ گواہ ادھر بیٹھے ہوتے اور کہتے ہیں ہون درب پائیٹی ساڑھے سامنے درہ کہو میں سید گواہ بن جائی ہے آپ گواہ بنا چکے ہیں بات ختم ہوگئی آپ نے کاغذ پر لکھ دیا تو بات ہی ٹل گئی بلکل ہی معاملہ ہی ہے داکیمنٹ ہو گیا تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ڈراما مت بنانا یہ ختم ہوگا یہ بات تمہارے اختیار سے نکل چکا ہے معاملہ ہاں اب وہ کہیں اور شادی کر لے گی اور پھر کہیں اس کو طلاق ہوگی اور پھر تمہارا دماغ خراب ہوا اور وہ عورت بھی بہت جاہل ہوئی وہ پھر شادی کرنا چاہتی ہے اب اسلامی معاشروم میں کیا ہوتا تھا یہ والے واپس جو نکاح کیے جاتے تھے ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ جناب جب ہجرت ہوئی ہے آدو صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لے کر کہیں مدینہ کی طرف تو جو انساریں مدینہ تھے ان کی تعدود ازوار تھی کئی بیویاں تھی ان کے پاس تو انہوں نے کچھ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی جو مہاجرین کے پاس نکاح میں آئی it was a gesture of peace کہ جی یہ تو بیار مددگار ہیں اور ان کے پاس کوئی گھر سمالنے والی عورت نہیں ہے تو ہم اپنی بیوی جو پسندیدہ تھی وہ انہوں نے طلاق دے دی کہ جی آپ کو میں ایک خیار کے کام کے لیے کہ جی آپ دوسرے کی بیوی بن جائیں اور اس کا گھر سمالیں وہ لٹا پٹا ہے مہاجر ہے اس طرح ہوئی طلاق ہے اب ان کی اگر نئی بنی نئی بنی یا وہ فوت ہو گئے شہید ہو گئے جہاد ہو رہے تھے جنگیں ہو رہے تھے شہید ہو رہے تھے وہ واپس ان کے نکاح میں جا سکتے یہ نہیں کہ وہ ویکنٹ پھڑتی رہے کہ یہ والا بھی گیا وہ بھی گیا بڑا ایک منصفانہ آئے مالا کہ تیری بڑا آلہ کہ اگر وہ جائے تو واپس اسی کے پاس سے لے جائے اس میں بڑی طہارت ہے وہ اپنے فیملی میں واپس سیٹل ہو جائے ختم ہو بھی بات لیکن بچوں والیوں کا ایسے نہیں چھوڑا گیا تھا کماریاں تھی ہیں لانڈیاں تھی ان کو میرے اس طرح سے کی گئی تھی تلاکت دی گئی ہیں کہ جی باقی جو بیارہ مندگار آئے ہیں جن کی بینیاں قتل کر دی گئیں یا مشرک رہ گئی ان کی بیگم شوہر مسلمان ہو گیا وہ واپس آگئی یا بینیاں مسلمان ہو گئی شوہر رہ گئے تو قرآن شریف میں ہے کہ تو ان سے نکاح کرو اگر وہ مومن ہو جاتی ہے مومن عورت ہے اس سے نکاح کرو اب وہ مشرک شوہر کے پاس تو واپس نہیں جائے گی تو اس کے لئے حرام ہو جگئے وہ تو بات ختم ہو گئی تو نکاح کر آئے گئے اب نکاح ہی صحیح راست ہے یہی مہنو پیانڈ بنا لیا ہے وہ کھوٹ دیتا صرف پیانڈ کیوں بنا لیا قرآن شریف میں جب اس کو منع کر دیا کہ تمہارے باپ تمہارے اپنے باپ ہیں ان کے بدل نہیں تم کونسے بہن بھائی بنا رہے ہوئے بالکل غیر شریع کام ہے آپ چپ کر دے نگاہ کریں اس سے جس پہ لوگ چپ ہو جائے گا یہ بی بی ایسی ختم ہو گیا باقی آپ گئے جی میں اس کو امنی امی سمجھتا ہوں میں اسے بہن سمجھتا ہوں میں اسے بیٹی سمجھتا ہوں سب فراد کر رہے ہیں آپ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا مرد عورت کے کوئی بہن بیٹی نہیں ہوتا وہ سگی ہوتے تو ہوتے ہیں ختم ہو گئے نہیں ہے آپ اسے شادی کریں بولڈ آدھی میں بھاتری کریں جھڑت دکھائیں وہ رہنا نظر کنارے پہ رہے ہیں موہر رکھیں لیفٹ بھی کرا رہے ہیں عورتوں میں بیٹھ کے ہاں ہی بھی کر رہے ہیں عورتیں بھی کر رہی ہیں میرے بھائی جی بنے ہوئے ہیں اوہ کیوں بنے ہوئے ہیں تیرے بھائی جی تیرے ایسے سگے بھائی جی کی تر گئے سگے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیوں ستے لے بنا رہی ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے چپ گھر کے آپ نکاح کر لیں آپ کہیں جی میں اس سے شادی کریں نہیں اس میں شرم آتی ہے بھائی بنانے میں شرم نہیں آتی وہ محرم ہو جاتا ہے وہ اور جو ایک آدمی باہر کا ہے اور ایک عورت باہر کی ہے وہ آپ نے کہا جی میرے موہ بہلی بہن ہے موہ بولا بھائی وہ تمہارے سگی ہو جاتے ہیں تم ان کے محرم ہو جاتے ہیں ایسی تیسی تمہاری ہو قرآن کے اخلاف جا رہے ہو بس صدی بات ہے کہیں ہیں نا وہ عمرے پہ نکاح پہ تو بہن بنا سکتا ہے علمیہ قرآن شریف میں نازل فرمایا ہے کہ جی فلانے مولانا صاحب آپ لے جائیں آپ کی بہنیں ہیں ساری کمال ہو گیا کلکل ایسی بات تو آپ سیدہ لکھا کریں ختم کریں بی بھی بنا لیں ایک کر لیں دو کر لیں تین کر لیں چار کر لیں پاس کر لیں دس کر لیں کریں آپ جو رات ہے تو لے جائیں محرم بن جائیں ایسی لی شریف محرم بن جائیں نہیں ہے تو آپ ذرا تھپ جائیں تھپ جائیں سیدھے ہو جائیں تو ایسے کوئی بات نہیں کہ جناب علی کو جو قرآن شریف میں رشتے نہیں بنایا اللہ دانے وہ آپ بناتے رہے وہ تو قرآن شریف پتا رہا ہے کہ تمہارے اگلے سکی رشتے بھی ختم کر دیں گے باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا میاں بی بی کو نہیں پہچانے گا یہ تو ہم ختم کر دیں گے سارے تمہاری موہ بولی بہنے کچھی رہ جائیں گے وہاں ایسا نہیں ہوگا تو بھارا موتات رہنے کے وقت ہے موتات رہنے ایک آیت میں اس میں آؤ شامل کرتا ہوں جو آگے والی بات ہے تو اگلا رکوع ہے یہ ویسے وَإِذَا تَلَّقْتُمْ النِسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّا أَنْ جَعَنْ يَنْكِحْنَا أَزْوَاجُهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْزُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَالَكُمْ وَأَثَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تم تلاحق دے ہی چکو اور دکو اور وہ پدر کر لیں اتنی عددت کو تو منع نہ کرو انہیں کہ وہ کئی اور نکاح کر لیں کسی اور شاہر کے ساتھ جبکہ وہ رضا مند ہو بامی مناسب طریقے سے بالمعروف کہ وہ عورت اپنے نکاح کیلئے بلکل بے ہو اس کے لئے اس کو اجازت ہو چکی ہے تو کریں آپ اس میں راڑنا اٹھائیں یہ اللہ کا فربال ہے نصیحت کی جاتی ہے تمہیں اس کے ذریعے سے اس کو جو یقین رکھتا ہے اللہ پر قیامت کا جالک ڑزکالکم وعکر یہ تذکیئے کی بات ہے اور بہارکتہ پاکیزگی کی بات ہے وَاللہو یعلمو اور قسم ہے کہ اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے ہیں بہت کچھ ایسا ہے بلکہ میں تو اپنے حقیق کا بات کروں تو بہت کچھ کیا سب کچھ ایسا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں سب کچھ نہیں جانتے ہیں آپ کچھ جانتی ہی نہیں ہیں اپنی بات کروں میں کچھ جانتا نہیں میں آپ کو سمجھ چکا ہوں اس بات کی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے باقی سارا ہونا نہ ہونا ایک پرابر ہے اس بات کو یقین لکھیں ہاں قرآن شریف میں جو واضل لکھ دیا گیا ہے اور حدود قائم کر دی گئے ہیں اس کے تو نزدیک بھی مچ جائیں نزدیک قریب بھی مچ جائیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں صحابہ کرام سے بلکل صاف اور بہترین مثال ہے شراب کی حرمت جب آئی نا شراب کی حرمت آئی تو پہلے تو شراب پی جاتی تھی شراب بنائی جاتی تھی گھروں میں عورتیں بناتی تھی مرد بناتے تھے کشید کیا جاتا تھا اس کو خمیر کیا جاتا تھا برطن موجود تھے گھروں میں مکہ مدینہ میں پورے عرب سوسائٹی میں برطن موجود تھے مقصود کشید کرنے والے وہ سراہی دار جس سے تکتیر کی جا سکتی ہے کشید کیا جا سکتا ہے وہ مقصود برطن ہوتے ہیں وہ خوشنمہ برطن ہوتے بڑے تھے جب حرمت آئی شراب کی تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برطن انڈیل دو بہا دیا کروئے دے بہا دو سارا حرمت آگئی ہے شراب کو نجس قرار دی دیا گیا ہے تو محتاط رویہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اس طرز کا برطن بھی اپنے گھر رکھنا بند کر دیا تھا اس طرز کا جو برطن تھا نا جس میں شراب بنای جاتی ہے ورنہ وہ کوئی اور استعمال ہوتا پانی ڈال لیتے شربت بنا لیتے لیکن وہ طریقہ طرز ایسا تھا کہ لوگوں کو شک ہوتا کہ اس میں شراب بنای جاتی ہے اس لئے وہ برطن بھی توڑ دیئے گئے یہ لوگ گمان نہ کریں کہ یہاں شراب کا کوئی رواج ہے ان برطنوں سے اس ڈیزائن سے بھی پابندی کر دی گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا میری حد کے قریب بھی مجھانا قریب جانا بھی مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مماثلت دیں تو مماثلت بھی بند کر دی جاتی ہے شرعی معاملے میں مماثلت بھی نہ ہو شک بھی نہ گزرے کسی کو بلکل پاکی بابندی لگا دی جاتی ہے تو یہ اللہ کی حدیں اس کو بلکل سمجھ لینا چاہیے اور میں پھر ارزلی کر رہا ہوں کہ کسی کی طلاق کا معاملہ اگر آپ سنے تو اس میں چسکے مطلے اور نہ ہی پوچھیں کیا ہویا ساں نہیں ہویا کی وہ پوچھیں پھر آپ فتو اپنا خود ہی دے نہیں نہیں اس طرح تو تراب ہو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں ہو تو بھائی جانا آپ بلکل ماں میں نہیں لگے اور یہ کسی آپ لوگوں میرا کام ہی نہیں ہے ایک سہانے آدمی کا کام ہے جس کو منصف بنایا جائے قرآن شریف میں جب آپ سورہ اطلاق میں اس کی تفصیل پڑھتے تو وہ لکھا ہویا کہ وہ مرد میں سے بھی اور عورت میں سے بھی فیملی میں سے یا کوئی وہ اپنا ایک والی مقرر کرے جو کہ اس ماملے کو ڈسکس کرے اور فیصلہ کرے اگر چگڑا پڑ گیا ہوئی ہے نہیں ہوئی تو وہ عورت بھی اور مرد بھی اپنی فیملی سے ایک ایک منصف کو لے آئے اور منصف کیا ہوگا جو کتاب جانے گا جس کو یہ تابہ آؤ کہ میں کچھ جانتا ہوں اس ماملے میں وہ بیٹھ کے فیصلہ کروا دے دنوں گا منصفانہ فیصلہ کرتے دونوں سائٹ سے وہ عالمی دین بیٹھاؤ اور دونوں سائٹ سے وہ بات سن کے فیصلہ کرتے تو بہرحال اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں کہ آپ گلی مولے میں عورتیں مرد بچے سب کہہ رہے ہیں انہاری طلاق ہوئی تو انہاری نہیں ہوئی یہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے بچوں کا کھیل نہیں ہے قرآن شیف میں لکھا ہے مزاق مت بنانا ہے یہ ہمارا اپنے کیا وہ فیصلہ ہے تو بہرحال ان چیزوں کو بڑی پابندی سے بڑی پابندی سے سن لینا چاہیے اور بڑی تعقید سے عمل کر دینا چاہیے